مرزید کی ملاقات کرواتے ہیں میچر مائیکل پال صاحب کے ساتھ جو کہ ڈویجنل کمانڈر صاحب آل کی ہے ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ دہشتگردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو اور پاک آرمی کو مرزید کیا اقتعامات کرنے چاہیے جس سے دہشتگردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے کیونکہ دہشتگردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناصور بن چکی ہے جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے سیکرڈی ان کے پوچھتے ہیں ہیلتھ کے بارے میں اور ایڈوکیشن کے بارے میں اور ان کے جو خاص طور پر ایک لیتی برادری ہے ان کے کوئی مسائل ہیں یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے وہ پوچھتے ہیں آئیے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں میجر مائیکل پال صاحب کے ساتھ جو کہ سولہ چرچل کے کمانڈر بھی ہیں کیسے آپ ٹھیک ہے ہاں جی پلکل ٹھیک ہے اور سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالی کے شکر بزار ہے کہ ہم اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اور بھائی چارے کے ساتھ ہم رہتے ہیں جس میں پیار محبت اور یہ گھانگت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنی عالمی کے شکر بزار ہیں کہ ہماری عالمی جو کہ پوری دنیا میں ایک بلکل چافشان ایک عالمی جو ہے موک مانی جاتی ہے اور سب سے پڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنی عالمی کے شکر بزار ہیں کہ جنہوں نے دہشتگردی پر قابو پایا اور نہ صرف چرچز میں بلکہ مساجد اور بھی جتنے بھی دینی مدرسے ہیں ان پر بھی ہم اللہ تعالی کے شکر بزار ہیں کہ جتنا بھی ہم اپنی عالمی کا شکر ادا کرے کم ہیں کہ ہماری عالمی نے جب پہشانی کے ساتھ اس دہشتگردی کو ختم کیا نہ صرف ختم کیا بلکہ اس ایریے میں اب سکولز اور دوسرے ایسے ادارے بھی قائم کیے ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر لوگ جو ہے بہت سارا فیدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اب تو ہمارے بارڈر میں بارڈ لگنی بھی شروع چیلی ہے یہ ایک اچھا اقتدام ہے کہ ہم جب بارڈ لگ جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دہشتگرد جو ہے وہ ہمارے ملک میں آ کر افرہ تفری جو ہے وہ نہیں پھلنا سکتا کیونکہ لوکل یہاں پہ بہت کم تھے میں جیسا ہم بارڈر کی جو پوکتے ہیں خاص طور پر ہمارا فوٹی سیون سے لے کے جب سے ہم ہندوستان آزاد ہوا ہے پاکستان بنا انڈیا بنا اس وقت سے لے کے دشمنی تو چلی رہی ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جو منصوبے ہیں پاکستان آگے نکلے تو دہشتگردی میں تو ان کا ساتھ ساتھ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے ایک ہر وقت خطرہ بنے ہوئے ہیں دوسرا کشمیر دیکھ رہے ہیں آپ کے وہ ابھی تک سیون سے لے کے آزاد نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ ہم شکر گزار رہے ہیں کہ ہماری آرمی جو ہے اب آہستہ آہستہ پر قابو پا رہی ہے اور بہت سارے ایسے حالات جو ہیں وہ اب اب بلکل نارمل ہو چکے ہیں اور کراچی کے واقعہ دیکھ لے کے پہلے دہشتگردی تھی کہ کابو میں نہیں تھے حالات لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ آرمی اور رینجر نے کہا کہ اس پر کابو جو ہے وہ بیالا ہے اور اب کراچی کا عمل جو ہے ہواستہ آہستہ بہار روشنیوں گشہ جسے گھلا جاتا تھا جی اب واپس روشنیاں لوٹ رہی ہیں روشنیاں لوٹ رہی ہیں جس طرح رہے ہیں ہمارے پنجاب میں جنوبی پنجاب میں یا باقی کے پی کے میں اور بلوچستان میں کیا اس کی ضرورت ہے جی بلکل ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس ملک و نقصان کو انچانا چاہتے ہیں لیکن آرمی جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مزید اور جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ مزموط ہوگا کیونکہ بلوچستان اس وقت سب سے نشانہ بنا ہوا ہے دہشتگردی کے حاملے میں پہلے کے پی کے تھا کے پی میں کچھ امن ہوا ہے لیکن بلوچستان میں مسلسل ہی دہشتگردی ہو رہی ہے تین چاہ دن پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پڑے گی اور کمرجویر باجوا صاحب خود وہاں پہ گئے ہیں دہشتگردی بار اس کا امجتاق ہی ہے آسم باجوا صاحب آئی ہے سنگی آر کے جو پہلے تھے آپ وہاں پہ کمانڈر انچیف ہیں ان کی خدمات جنرل رہی شریف صاحب کے حوالے سے بہت اچھی جانی جاتی ہیں تو اپنی آرمی کا جتنا بھی شکریہ دا کریں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہماری آرمی جو ہے پوری ورڈ میں یہ پہچانی جاتی ہے جانفش آرمی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے جذبے ان کے حوصلے بلند ہیں اور جن کے جذبے بلند ہو ان کے آدھے کوئی بھی قوم جائے اٹھے آنے سے اور مجھے صاحب ایڈوکیشن کے بارے میں کیا کہیں گے ایڈوکیشن کے حوالے سے جی یہ ہے کہ ہماری آرمی بڑا اچھا نشیٹم دیا ہے اور جتنے بھی یہ دہشتگردی کے انہیے تھے اور انہوں نے اب ان کو بہا پر صاف کیا ہے وہاں کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم کی ضرورتی وہاں پر ان کو سکول جو ہے وہاں پر بنائے گئے ہیں ہوسپیٹرز وہاں پر بنائے گئے ہیں تاکہ وہ جو لوگ جو کہ دہشتگردی کے علم ہیں اس سے ہوئے تھے اب وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے نکھا سکے اور وہ اچھے پاکستان شہری بن کر اس معاشرے میں خدمت جاری سکتے ہیں اس وقت لوگوں آپ یہاں پنجاب میں رہ رہے ہیں پنجاب میں ہیلت کی کیا پوزیشن ہے ہیلت پہ کام ہو رہا ہے حکومت پنجاب حکومت پاکستان ہیلت پہ کام کر رہی ہے ہوسپیٹرز کی کیا پوزیشن ہے ہوسپیٹرز کے حوالے سے یہ ہے کہ اب لوگوں میں زیادہ تر بیماریوں کا رجان جو ہے وہ پڑھتا چلا جائے لوگ اپنی مدد آپ خود بھی جو ہے اپنی صحت کے بارے میں خیال نہیں کرتے لیکن ہمارے ہوسپیٹرز جو ہے اب ان کا میارے زندگی کچھ جائے کچھ بہتر ہے لیکن بعض جگہ پہ ایسے ہوسپیٹرز ہیں جہاں پر میارے زندگی بہتر نہیں ہے لوگوں کو دوسرے دراز شہروں میں جانا پڑتا ہے لیکن گورنمنٹ سے حکومت سے یہی اپیل ہے وہاں پر جو ہے وہ لوگ بھی ہرچ کے حوالے سے جو ہے اپنے صحت کے بارے میں جو ہے وہ خیال ہوتا ہے سی پیک پاکستان اور چائنہ کا مرسوب ہے جسے پاکستان چائنہ اقتصادی رہ داری کا نام دیا گیا ہے کیا اس میں ہماری معشی دکی میں فیدا ہوگا بلکہ نام ضرور فائدہ ہوگا جب لوگوں کے پاس مٹیریل سمان جو ہے وہ جب روڑ کے ذریعے پہنچے گا پہلے ان کو شپ کے ذریعے بیجا جائے تھا اب وہاں بل جب روڑ بن جائے گے پکی سٹکے بن جائے گی تو وہی سمان جو ہے وہ ایزی لی جو ہے ان کی جگہ پر پہنچے گا اور اس سے بہت طرح مبادلہ جائے بیجلی کی لوڈ شیڈی کے والے سے بیجلی کی لوڈ شیڈی کے والے سے کچھ بہتر ہوا ہے لیکن میں سائیوال میں میں تو سائیوال کو بات کروں گا اب پورے پاکستان کے بات لیکن سائیوال میں تو یہ بہتر ہے کیونکہ پچھلے سال کی پر رسمت کچھ کم ہے لیکن شکر ہے لکھا کہ یہ بھی اس کی مرضی ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ بھی آہستہ آہستہ یہ ختم ہوگا ہے آپ سکورٹی کے اسٹوسوڑا چالز کی آپ انچارج ہیں جیسے آپ کا ریک بناؤ ہوئے میجر آپ ریک کے قسم کا ہے اس کی سکورٹی کے حوالے سے ایک کیا ہے سکورٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ میری ٹی پیوٹی سیو سائی وال کے ساتھ تقریبا دو ماہ کے بعد ایک ماہ کے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور شکر ہے لکھا کہ جو ہمارے ٹی پیوٹی سیو صاحب ہیں ہمارے کمیشنر صاحب ہیں اس کے بعد سہی وال کے جو میر ہیں وہ بہت ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہمارے چرچ کے پیشم صاحب ہیں پیشم ابراہام ڈینیل بھائی بھائی بھائچانی اور جتنی بھی ہماری چرچ کانسل کے جو ہمارے تمام پاسٹر سے بہان ہیں اس کے بعد اور یہاں پر جتنی بھی ہمارے علماء اکرام ہیں وہ سب جب مل کر جب ہم اپنے مسائل کو ہم لے کر جاتے ہیں تو وہ ہمارے مسائل کو سنتے ہیں نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جب بھی ہماری کوئی عید آتی ہے اسٹور آتا ہے کرسپس آتا ہے اس میں وہ ہمیں سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ریسٹیو ون ون ٹو والوں کو بھی وہ وہاں پر یہاں پر جو ہے وہ مائیہ کرتے ہیں اس کے ساتھ لیڈیس پولیس جو ہے وہ بھی آتی ہے تاکہ وہ خواتین کو چیک کر سکیں ہمیں سٹسپار ہوئی لاسٹ میں حکومت پاکستان جو اس وقت نون لیگ کی حکومت جی بتمولے چاری چند دن بعد جانے گران چلے گئے آزم آنے والے نیکسٹ حکومت ہمیں تو کسی سے کوئی جماع سے لینا دینے نہیں اوٹسا نون لیگ آئے نپی ٹی آئی آئے جی اس میں آپ کیا مسیج کرنے ہی کرنا چاہتے ہیں سر سب سے بڑھ کر میرا مسیج یہی ہے کہ جو بھی آئے پاکستان کے لیے اچھا سوچیں پاکستان کے لیے پاکستان کی بیتری کے لیے سوچیں اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اچھے کھلاری ہیں اچھے سیاستدان ہیں اچھے لوگ اس میں بستے ہیں اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو بھی حکومت ہے کیونکہ بائبل مقدس میں یہی لکھا کہ اللہ حکومتوں کے تابے رہے اور سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ ہم اس پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں سب کو مل کر جنکہ اور محبت سے رہنا چاہیے اور یہی ایک پاکستانی کا ایم ہے یہی ہمارے قائدیاز کی قائم کا اور یہی ہمارے لیڈروں کا ایم تھا کہ ہم اس ملک کے پاکستان میں امان السلامتی سے رہے اور یہی ایک بائیچارہ ہے جو ہمیں یہ دست دے عوام کی خدمت ہے خواستہ رہے جی بالکل کیونکہ عوام کے ووٹوں سے ہی سیلیکٹ ہوتے آگر اگر نیا نارا لگا نا ووٹ کو عزت دو اگر ووٹ کو عزت دینی ہے نا تو پھر عوام کا بھی خیال دا لگا جائے بالکل جی سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی اپ و مدہ ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالی سے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی قوم کے لیے سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو ایک اعلی مقام پر دیکھنا ہے جی بہت شکریہ مجھر مائکر پاال صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اضافت جا رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جتنا ٹی پیو صاحب جی سیو صاحب کمیشنر صاحب ان کو کسی قسم کی یہاں پہ سکوٹی کے لحاظ سے کوئی ان کا تیوار آتا ہے اس کے لحاظ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ون من ٹوٹو بھی آتی ہے لیڈیس پولیس بھی آتی ہے یہ اس سے بالکل سیٹسفائیڈ ہے بجلی کی لوڈ شیٹنگ ہے لیکن آج ستا آج سترہ نون لیگ کی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ دو آزار اٹھارہ میں یہ بہت ختم ہو جائے گی وہ ویسے تو نہیں ہوئی لیکن پہلے کچھ کم ہوئی ہے اللہ کرے گا اگلی نیکسٹ حکومت آئے گی تو انشاءاللہ یہ بجلی والا پروگرم بھی حل ہو جائے گا سی پیک کے حوالے سے کہنا تھا کہ یہ بھی ایک چنجر پروگرم ہے معاشی حالت میں ترقی ہوگی اور نیکسٹ حکومت جس کی بھی بنے امام کے لیے کام کریں اگر آپ امام کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا کیمرمین علی عاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نمید بیرو چیف بی بی سی اردو ٹی پی